ایو خبر شامل کریں گے سیاسی منظر نامے سے تو لہور سیاست کا مرکز ایک اور بڑی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان کی چودری برادران کی رہائشگاہ آمد چودری شجاعت حسین کی اجادت کی چودری پرویز الہی سے ملے اوپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اور ملکی سیاسی صورتحال پر تباہتیں خیال کیا گیا وزیراعظم کو مشکل وقت میں اہم اتحادی کے ساتھ ناچھونے کا یقین وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سطر کی دہائی میں ہونے والی نیشنلائزیشن سے نقصان ہوا سوشلسٹ مائنڈ سیچ کے مطابق سنتوں کو منافع کمانے کی اجازت نہ ہو تو ترقی کیسے ہو سکتی ہے دولت کی پیداوار سے ہی ملک ترقی کرتا ہے انڈسٹرل پیکج کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کی کارکردگی کا تواتر سے جائزہ لیتا رہتا ہوں کاروباری تبقی کے لیے پیکج کا اعلان بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا سنتی ترقی کی بنیاد پر ہی ملک آگے بڑھتے ہیں ماسی میں پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ حکومتیں ملکی مرشد درست کرنے میں ناکام رہی حکومت میں آتے ہی ہماری پہلی درجی ملک میں سنتی شعبے کا فروغ تھا انہوں نے کہا کہ امنیسٹی کی عمل سے سنتی شعبے کو براہ راست فائدہ پہنچنا چاہیے ماضی میں برامداد کے فروغ پر توجہ نہیں دی گئی ہماری توجہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کرنے پر ہے انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ملک کا اصاصہ ہیں ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر کے مراد دیں گے وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاہور وزیراعلا عثمان بزدار سے ون آن ون ملاقات کی اپوزیشن کے لانگ مارچ اور عدم اعتماد سمیت سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا عثمان بزدار نے پنجاب میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا بتایا وزیراعظم کا شر پسندوں زخیرہ اندوزوں اور قبضہ گروپس کے خلاف دلہ تفریق کالوائی کا حکم ادھر پنجاب کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے سرسی اشیاء ضروریہ کے لیے انصاف سہولت بازار قائم کیے جائیں گے نکاح نامے میں ختم نبوت حلف نامے کی شک شامل کرنے کی منظوری دی گئی کانٹریک ملازمین کو مسکل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط میں ترمیم بھی کی جائے گی وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی کابینہ نے نکاح نامے میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلف نامے کی شک شامل کرنے کی منظوری دی نکاح کے وقت دلہ دلہن کو ختم نبوت پر ایمان کا حلف دینا ہوگا لاہور سمیت پنجاب بھر میں مستقل بنیادوں پر انصاف سہولت بازار قائم کیا جائیں گے جہاں عوام کو سستے دام و اشیاء ضروریہ فرہم کی جائیں گی کابینہ نے پنجاب ریگولائزیشن آف سرویس ایکٹ 2018 میں ترمیم کی منظوری دی جس کے تحت بعض محکموں کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے قواعد و زوابط میں ترمیم کی جائے گی اجلاس میں ایسے چوز کو ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ آفیسر کے مالی اختیارات دینے کی منظوری دی گئی پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس پر 95 فیصد استثناء دینے کی بھی منظوری دی گئی پنجاب حکومت لاہور پر مہربان لاہور کے سیانہ ترقیاتی بجٹ میں چھے عرب 97 کروڑ کا مزید اضافہ کر دیا گیا لاہور میں ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی مزید 103 نئی سکیموں کی بھی منظوری دے دی گئی شہر کی نئی اور پرانی مارتوں کو ٹیکس نیٹ پر لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ ایک سائز نے سروی شروع کر دیا ہے مارتوں کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا حکومتی خزانے میں بڑی رقم جمع ہوگی ٹیکس شوری پر کاربائی کا اعلان سرکاری سکولوں میں سہولیات کو بہتر کیوں نہیں بنایا بینکوں میں رکھے عربوں روپے کا استعمال کیوں نہیں کیا لاہور کی ستائیس سکول سربراہان کو نوٹس جاری کر دیا گیا کروڑوں روپے کا بجٹ سکولوں کی ویل فیر اور طلبہ کی پڑھائی پر خرچ نہ کرنے پر سکول سربراہان کو عہدیہ سے فارق کرنے کا حکم دے دیا گیا تفصیلات کے مطابق ایڈیوکیشن آتھورٹی لاہور نے ستائیس سکولوں کو شوق آز جاری کیے ہیں مسکرہ سکولوں کے اکاؤنٹس میں چار کروڑ نوے لاکھ روپے سے زائد بجٹ موجود ہے گورنمنٹ ہائی سکول چونگ اور پروگریسیف سکول موڈر ٹاؤن کے اکاؤنٹس میں چوالیس لاکھ سے زائد رقم ہے گورنمنٹ ہائی سکول واحدت کلونی کے اکاؤنٹ میں افتالیس لاکھ چینوے ہزار رقم ہے سکول سربراہان کا کہنا ہے کہ بجٹ خرچ کرنے کا طریقہ کار انتہائی پچیدہ ہے بجٹ خرچ کرنے پر ہمارے خلاف انکوائریاں شروع کر دی جاتی ہیں ایڈیوی ایم سی میں تبدیلی بزدار دور حکومت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا پانچوان چیئرمن تبدیل چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹر امجد علی آوان کی چھٹی چودی محمد عاطف شیئرمن تائینات سوبیہ بھٹی کو ٹیکنیکل ڈائریکٹر کا چارج سوم دیا گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وفد سے ملاقات سینیٹر سراج الحق نے یقین دہانی کرائی کہ میڈیا کی آزادی پر قدغن لگانے والے تمام قوانین کے خلاف جدو جہد میں جماعت اسلامی صحافی برادری کے ساتھ کڑی ہے پہکا کو بسترد کرتے ہیں وفد میں میام محمود ڈاکٹر چودی عبد الرحمان نازافرین، سہگل، چہاب زبیری، عظیر عباس، قاظم خان، اجاز الحق اور شکیل مسود بھی شریک تھے عیاس خان، ارشاد احمد عارف، سرمد علی، نیا تاہر اور محمد عثمان بھی شامل تھے آزربائی جان کے سفیر کی گریٹر اقبال پارک آمد لہور میوزن کا دورہ کیا اور سپیکر پنجاب سمنی جوزی پرویز الہی سے بھی ملاقات کی محمد دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال کیا آزربائی جان کے سفیر گریٹر اقبال پارک پہنچے لہور میوزن کا دورہ کیا خیزر فرہد نے لہور میوزن میں رکھے نواد را دیکھے اور مختلف گیلریز میں رکھے آٹھ کے نادر نمونوں کی تعریف کی آزربائی جان کے سفیر نے سپیکر چودی پرویز الہی سے پنجاب اسمبلی میں بھی ملاقات کی چودی پرویز الہی نے آزربائی جان کے سفیر کو اسمبلی کی نئی بیلڈنگ کا دورہ کروایا سفیر خیزر فرحاد نے اس امی کی نئی امارت کی تعریف کی گورنمنٹ کالج برائے خواتین سمنہ باد کا سالانہ سپورٹس دے طالبات نے پنجاب کی ثقافت کے رنگ بھی کھیر دیئے مختلف کھیلوں کے بھی دلچسپ مقابلے ہوئے گورنمنٹ گریجوئٹ کالج برائے خواتین سمنہ باد کے سپورٹس ڈے کا آغاز مارچ پاس سے ہوا موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے طالبات نے روایتی گانوں پر پرفارمنس پیش کی سنجاب کی ثقافتی رنگ کی اکاسی کرتی طالبات نے ایونٹ کو چار چاند لگا دیئے سپورٹس ڈے کی مناسبت سے کھیلوں کے مختلف مقابلے ہوئے طالبات کے ساتھ بچوں کی ریس بھی ہوئی چاٹی ریس میں توازن اور مہارت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سیڈی فاری ٹو